بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت اسرائیل میں جو ہے ساتر ستر ہزار لوگ جو ہے وہ کٹھے ہو کے جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ان کا جو وزیر آزم ہے ان کا جو اسرائیل کے اندر موجود ہے اس کو فوری ہٹایا جائے اس کی پولیسی ٹھیک نہیں ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح کی سو سو باتیں کی جاری ہیں ان کی عوام اور اس وقت وہاں پہ چوبیس گھنٹے لوگ باہر باہر گچھم نکر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ساٹھ سٹھ ہزار اور یہ نہیں کہ صرف اسرائیل میں لوگ نکر رہے ہیں پوری دنیا میں امریکہ میں جہاں جہاں بھی یہودی موجود ہیں اور وہاں وہاں پہ وہ نکر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس بندے کی پولیسی ٹھیک نہیں ہے اس کو نکالا جائے اب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے سارا چکر جو چلایا جا رہا ہے یہ بعد میں یہ اس کو لے کے آئیں گے عرب میں یہ صرف سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایسا ہو سکتے تو آپ کی ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے تو بارال یہ اپ ڈیٹس آئی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ایک اور بات میں نے آپ سے شیئر یہ کرنی تھی کہ یہ ساٹھ ساٹھ ہزار بندے کٹھے ہو رہے ہیں یہاں پہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا کرونا وغیرہ نہیں ان کے اندر پھیر رہا ٹھیک ہے تو ہمارے جو حج ہوتا ہے مسجدیں ہیں وہاں پہ یہ انٹرنیشنل رول پیش کر دیتے ہیں کہ یہ یہ جو ہے آپ لوگ نے مسجدیں اس طرح کھولنی ہیں اور حج اس طرح کرنے ہیں عمرہ اس طرح کرنے ہیں باقی معاملات اس طرح کرنے ہیں اب ان کو کون روکیں تو یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مریں گے بھی اگر وہاں پہ سارے معاملات کرونا کے پھیلے ہوئے ہیں تو بہرحال بھی دیکھیں اسرائیل میں بھی ہنگامیں شروع ہو گئے ہیں اور وہ تو بیسے ہی پاکستان اس کو بالکل مانتا نہیں اور ماننا بھی نہیں چاہیے تو بہرحال یہ بہت ایک نیوز آئی تھی ہٹ کے بڑے عرصے بات سننے میں آ رہا ہے اب دیکھیں وہ دوسروں پہ جو ہے معاملات دخل اندازی دیتے ہیں اب ان کے ملک میں مسئبت آن پڑی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان تو اسرائیل کو مانتا ہی نہیں ہے نقشہ میں نہیں مانتا کہ وہ موجود ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوئے تو بہرحال یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا کہ آپ کے سی شیئر کروں اسرائیل میں بھی رفر پڑھنا شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے اور پاکستان زندہ بار